اس وقت موجود ہوں میں تھانا سی ہے یہ کتوالی میں جہاں بے اغوا برائت اوان کی متدد بارداتوں میں ایک ملزم ملوکس ہے اور اس کو آپ یہ دیکھ کے پریشان مت ہوئیے گا کہ وہ ڈسیبل ہے اور سے یورن بیک لگا ہوا ہے اس کی کردوتیں اسی کی زبانی آپ کو سنواتے ہیں جی پہلے بچے تھے تین سو بار میں دگیتی بگر آگے ہاں جی کتنے چالیس پچاس عثمان سے تم نے بتیس لگر پہ لیئے اس کے کتنی دیر بعد پھر دوسرا اغوا کی ہے یہ جو کہہ رہا ہے کہ اس نے اغوا برائت اوان کی باردات ہے کہ یہ ایڈکیٹیوں کرتا رہا ہے یہ سچی بات ہے اسلام علیکم خواتین وزرات میں ہوں انجیزہ شراجی آپ مارا فیس بلک اور یوٹیوب چینل اے آر ایس میوز دیکھ رہے ہیں اس وقت موجود ہوں میں تھانا سی ہے یہ کتوالی میں جہاں بے اغوا برائت اوان کی متدد بارداتوں میں ایک ملزم ملوکس ہے اور اس کو آپ یہ دیکھ کے پریشان مات ہوئے گا کہ وہ ڈسیبل ہے اسے یورن بیک لگا ہوا ہے اس کی کرتوتیں اسی کی زبانی آپ کو سنواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ متدد بار گرفتار بھی ہو چکا ہے اور متدد بار دکیتیوں میں بھی مطلوب رہا ہے آئیں آپ کس سے ملاقات کرواتے ہیں جی کی نام ہے؟ انتصار انتصار کس مسلج پہ بیٹھے ہو؟ اغوا برائت اوان کتنے اغوا برائت اوان کی ہیں؟ دو دو؟ آج تو اس سے پہلے کوئی جرم کیا تھا؟ کہ نہیں؟ جی پہلے برچے تھے تین سو بار میں دکیتی بگا رہا گئے؟ آج کتنے؟ چالیس پچاس چالیس پچاس تو یہ کیا ہوا ہے؟ یہ فائر لگا ہے فائر لگا ہے؟ آج تمہارے کسی دوست نے مارا ہے؟ آج کس وجہ سے؟ جگڑا ہو گیا تھا اتنے فائر لگے ہیں؟ اتنے فائر لگا ریڈ کے ڈی ریڈ کے ڈی میں لگا ہے؟ پہلا اغوا کب کیا تھا؟ کدنی عمر میں؟ یہ ابھی چھے ماہ پہلے کیا ہے چھے ماہ دونوں اغوا پہلے ہی کی ہیں؟ آج پہلا اغوا کار اس مغوی کا کیا نام ہے؟ عثمان عثمان؟ آج اس سے کتنی پیسے لیئے ہیں؟ تقریبا تیس لاکھ تیس لاکھ؟ آج وہ کہاں سے اغوا کیا تھا؟ ذرارشی روز وہ کدھر ہے؟ جوڑے پل کے نزدیک جوڑے پل کے نزدیک اس میں تمہارا ساتھی کون گون ہے؟ یہی ہے سب چھے لوگ ہیں آج تم چھے لوگوں کا گینگ ہے اور لوگوں کو اغوا کرتے ہو عثمان سے تم نے بتیس لاکھر پہ لیئے ہیں اس کے کتنی دیر بعد پہ دوسرا اغوا کیا ہے؟ تقریبا سات دن بعد سات دن بعد کس کو اغوا کیا ہے؟ ڈاکٹر کو اس کا گیا نام ہے؟ عمر یہ جو عمر نامی ڈاکٹر تھا اس کو کیسے ہوا کیا؟ اس کو یہ نکلا کلینک سے آگے پیپسی کے قریب گل کلی کے پاس اس نے روکا لوگ میں کا بعد اسے اپنی گاڑی میں اٹھا لگی ساری رات لے گئے گوب تیرے صبح پیسے لے گئے سے چھوڑ پہلے میں نے سنا ہے تم اس کے پاس میڈیسن لینے جاتے رہے ہو؟ نہیں میں کبھی بھی نہیں گیا اس کے پاس وہ اپنا علاج بغیرہ اس سے نہیں کرواتے تھے؟ نہیں وہ کانناکھا ڈاکٹر ہے عثمان اس کی گھر میں دو دن دو کا بلندر کا کام تھا تمہاری کیا دشمنی تھی اس ڈاکٹر کے ساتھ؟ کوئی دشمنی کوئی دشمنی صرف پیسے ہی اس کی دشمنی تھی تمہارے ساتھ؟ ہاں تم نے اسے اغواہ کر لیا پھر اس کو تم رنگ روڈ پر لے کے کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر آتے تھے ہاں اس سے پہلی رقم کیسے مگوائی؟ اس نے گھر میں یہی کہا کہ ایک بچہ اکسپائر ہو گیا تو مجھے پیسے چاہیے اس نے اپنے گھر سے پیسے مگوائی ہیں ناک کان کے گلے کہ ڈاکٹر سے بچہ کیسے اکسپائر ہو گیا؟ بس اس نے اس کے ذہن میں یہی آیا کہ میں یہ گھر کہوں گا تو پیسے مگوا گیا اس کے اپنے ہی پیسے پڑے تھے گھر میں اچھا وہ مگوائی ہیں اس نے پندرہ لاکھ اچھا اکسائن کر کے دیا وہ کیش کروالی ہے تم نے؟ نہیں وہ اس کا سالے کیش کروازل ہے تو تمہارے بردرن اللہ کو گولی مار دیں گے نہیں اس سے ہی تھا پتا کہ وہ اسے پکڑا ہو گا تو اسے کیا پتا تھا کہ پندرہ لاکھ کیوں مگو آ رہا ہے؟ کہ جو بچہ اکسپائر ہو گا اس کے ذروا لوگوں کو دے گا اچھا اس کے بعد بھی تم نہیں پکڑے گے؟ نہیں دو اگوا کر لیے لہور پولیس کے درمیان تم نے اتنی بڑی کاروائی ڈال لی ساوکار کاری یافتا بھی تھے تمہاری طرف دیان نہیں کیا پنجاب پولیس کا گیا تو سر پکڑے کتنے مینے بعد گیا ہے؟ تقریباً پانچھے مینے بعد تم ڈگیتیوں کے پرچوں میں گرفتار ہوئے تھے اس وقت تم یہ فائل لگا تھا کہ نہیں لگا تھا؟ نہیں تب ٹھیک تب ٹھیک تھے؟ جی تو اس کے بعد تم نے ڈگیتیاں چھوڑ کے اگواب رہتوان کا کام شروع کر لیا؟ بس سر جی ابھی چھے ماہ قبل دوست کو پیسے نہیں دیا تھی اچھا تو اسی کی بہن سے اسی ان کا پلان تھا اچھا تو اس کے ساتھ ملکے سر دو تو تمہارا کیا رول ہوتا تھا بھی اس میں؟ میں ساتھ تھا زرین کے میں بھی ساتھ تھے کیا کرتے تھے؟ مطلب کہ ڈرائیونگ کرتے تھے؟ راستہ بتاتے تھے؟ پلان کرتے تھے؟ یا کیا کرتے تھے؟ لیڈگویرہ سر ملکے کرتے تھے بس میں ساتھ ہوتا تھا ان کے اچھا تم سینئر تھے سب سے؟ سینئر دی ساتھ صاحب کی بہنم میرا زامندی سینئر ہے میں کوئی بھی نہیں تو تمہیں یہ خیال نہیں آیا اپنے حالات پر کہ یار میں کیا ہو گیا مجھے اللہ کی طرف سے یہ صدا ملی ہے کہ میں یہ ڈگیتییں کرتا رہا ہوں تو مجھے فائر لگ گیا ہے وہ جو تمہیں فائر لگا تھا اس کے بعد بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حد آئیت نہیں ملی؟ اثر آئی ہے یہ گلتی ہو گیا اس کو پیسوں کی ضرورت تھی پیسوں کی ضرورت تو ملک پاکستان کو بھی یا ملک پاکستان بھی کرز میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کے لئے کیا کرو گے تم؟ پیسوں کی ضرورت تو ہر آدمی کو ہے تو ہر آدمی ڈاکوڈ ڈگیت بن جائے اغواہ کار بن جائے بس سرگلتی ہو تم اپنا حالت دیکھو شادی شدہ ہو کتنے بچے ہیں؟ سب سے بڑے بچے کی کتنی عمر ہے؟ آٹھ ساڑھیں آٹھ ساڑھیں تو بچیوں کی؟ کتنی بچی ہیں؟ ایک بچی ہے؟ تو اس پر بھی رحم نہیں آیا تمہیں؟ ان حالات میں تم ڈگیتیاں کرتے رہے ہو اور کام کیا کرتے رہے ہو؟ کارم کہنا کو؟ اغواہ برائتوان کا گینگ تیار کر لیتا ہوں کس طرح ہی ہوئے؟ بس سرگلتی ہوگی بلتی ہوگی بس سرگلتی ہوگی اچھا یہ دو پرچے ڈال کر تمہاری 50 پوری ہوئی ہے؟ کہ پلس ہوگے 50 سے؟ انہیں صرف 50 پرچے ہوگی پچاس پرچے پورے ہوگئے ہیں؟ ہاں نی اچھا تو کیا فیل کر رہے ہیں اس وقت کیا فیلنگز ہیں؟ بس بہت بوری ہیں بہت بوری ہے؟ جی اس تکلیف کی حالت میں اب تم سوچ رہے ہوگے شاید مجھے اس کا ایج مل جائے گا میں جلدی سے چھوٹ جاؤں گا تو پھر باہر جا کے کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں نیکس تو ہوگا ہے اللہ باہر بس مات کر دیکھو اور جس نے تمہیں فائر مارا تھا وہ کدھر ہے؟ جیل میں وہ جیل میں ہے؟ ہاں نی اس کے بیان کیوں نہیں دیا تمہیں؟ دے دیئے سر اس کے بیان وہ کسی اور مقدمے ہیں اچھا وہ بھی ڈاکوٹ گیت ہے؟ ہاں نی ہاں جس پہ بھی یہاں پرچے اچھا جو لوگ تمہیں اس حالت میں دیکھ رہے ہیں اور تم پر تر سکھائیں گے یہ تمہیں یورن بیک لگا ہوا ہے اور تمہیں اس وقت یہ تمہاری ٹانگیں سکڑ گئی ہیں اور لوگ یہ سمجھ رہے ہو گئے کہ شاید پولیس نے زیادتی کیا تمہارے ساتھ تمہیں پکڑ گئے تو تم ان کو یہ اپنا گنونہ چہرہ تو دکھاؤ اوپر کر گئے کہ تمہیں یہ وہ غور سے دیکھ سکیں کہ تم وہی ظالم ہو جس نے پچاس لوگوں کی مختلف ڈگیتیاں کی ہیں وہ ڈگیتیاں میں کون کون تھی ڈگیتی ہے؟ کار چھیندے تھے بائک چھیندے تھے لوگوں کی گھروں میں ٹاکے مار رہے تھے کیا کرتے تھے؟ سر موبائل کا کام تھا اس میں ڈگیتی کے باردہ تو پھر موبائل لیتے تھے اچھا تو اس کی بیسے ذر بچیں یہ ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا گئے یہ بتا رہا ہے کہ میں نے پچاس ڈگیتیاں لگ بگ کی ہوئی ہیں اور اس کے بعد یہ دو اغواب اور آئے توان کے کیسز پہ ہیں اس نے اپنے معاملات میں کتنا سچ اور کتنا جھوڑ بولایا ہے میرے ساتھ پیٹے ہوئے ہیں عابد صاحب جو ان چارج ہیں اس کیس کے آئے ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آیا اس نے کیا سچ اور کیا جھوڑ بولا ہے اسلام علیکم صاحب علیہ السلام کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کا حسان جا تو آپ یہ بتائیں گے آپ نے اس کی ساری باتیں سنی ہیں اس نے کتنا جھوڑ اور کتنا سچ بولا ہے یہ جو کہہ رہا ہے کہ اس نے اغواب اور آئے توان کی واردات ہے کہ یہ اڈکیتی ہیں کرتا رہا ہے یہ سچی بات ہے اس کے بعد یہ اب ہمارے پاس ہے تو ہم اس کو یہی سمجھاتے بھی رہتے ہیں تفتیش کے ساتھ ساتھ کہ یار ایسے کرو آپ پیرالائز ہیں آئندہ ایسی غلطی بالکل نہ کرنا یہ اب تو یہ توبہ طائب ہو گئے ہیں کل کا ہمیں نہیں پتا یہ کیا کرتے ہیں تو آپ کے ذہن کے مطابق یہ توبہ کر جائے گا یا نہیں کر جائے گا بھئی یہ دیکھیں کسی کے دل میں یا دماغ میں کوئی سوچ کے پر کسی کا قبضہ نہیں ہے یہ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے کہ میں نے نیکس کیا کرنا ہے لیکن ہمارے سامنے تو یہ کہتا ہے کہ میں توبہ کر چکا ہوں آئندہ اشکیات کا موقع نہیں ملے تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اسے گرفتار کیسے کیا ہے یہ لاہور میں اغوا برہ طوان کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے پیشنے در ہمارے افسرانے والا جو ہیں انہوں نے یہ دن رات ہمارے میں یہ انسیکشن دیتے تھے کہ یار ان کو رکو دن رات محنت کر کے انہوں نے یہ رینٹ پہ گاڑی لیتے تھے اغوا برہ طوان کی واردات کرنے کے لیے رینٹ کی گاڑی کے فرنٹ سکرین پہ مرشد لکھا ہوا تھا ہم نے لاہور کے سارے رینٹ چھان مارے کہ یار یہ رینٹ پہ گاڑی کہاں سے جاتی ہے انہوں نے یہ نمبر پر لگائی تھی وہ فیک تھی وہ ایک بھابل پر کا آدمی ہے اس کے نام پہ تھی اس کو بلوایا گیا اس نے کہا جی میں تو اس واردات کو جانتا ہی نہیں پھر ہم نے کوشش کرتے رہے کرتے رہے ایک دن ہم نے وہ رینٹ کی گاڑی جو جس پہ مرشد لکھا ہوا تھا سکرین پہ وہ ہم نے پکڑ لی وہ رینٹ والے کے پاس گئے اس کو بولا کہ یہ کس کو گاڑی دی ہے اس نے کہا جی اسمان نام کا لڑکا جو یہ گاڑی لے کے گیا ہے ہم نے اسمان کو پکڑا اس کے بعد پھر سب کا پتہ چل گیا کہ یہ کون کون آدمی جنہوں نے اگواہ کی ہے تو اب انہوں نے رکوری کروا دی ہے جی انہوں نے رکوری کروا دی ہے ان سے اسلاح برامت کر لی ہے ان سے رکوری اگواہ برائی طوان کی رقم برامت کر لی ہے ان کے دو ساتھی ابھی مفرور ہیں وہ ابھی تک نہیں پکڑے گا مغوی ہے وہ ان کی پیروئی کر رہے ہیں یا وہ پیروئی کرنے سے کاسر ہیں جی مغوی پیروئی کر رہے ہیں کر رہے ہیں عمومن یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ ڈر جاتے ہیں ایسے لوگوں سے کہ وہ پیروئی نہیں کرتے ہاں جی یہ ڈراتے تو رہے ہیں کہ پیروئی نہیں کرنی لیکن وہ پاؤں پہ کھڑا ہے وہ کہتا ہے میں کی پیروئی آخری دم تک کروں گا دونوں کو بھی پیروئی کریں گے جی ایک اور دوسرا دوسرا کہتا ہے کہ یار مجھے کوئی ذاتی پرابلم ہے میرے کام کے مسلم سائل ہیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کون کہتا ہے عمر یا عثمان کہتا ہے کہ میرے کاروباری معاملات ایسے ہیں کہ مجھ سے ایک منٹ بھی نکالا جا سکتا تو میں اپنے کاروبار میں مشغول ہوں آپ جیسے کرنے ویسے کرنے اچھا اپنی تکی میسیج دینا چاہنا ہے اپنی تنوں فالو کر دینے تیرے جیسے لوگ بننا چاہنے یا دے دینے کے آسانی دا رستہ ہے دکیتی چوری کسے پیسے کھولنا کسے افراڈ کر لینا انہوں نے کئی میسیج دے سامنے بس اہی میسیج ہے جرم دی دنیا ملت مستری کر کے اپنا ٹائم پاس کر ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ملزم کی باتیں سنی اور انچار صاحب کی باتیں سنی لوگ اکثر ان کیسوں میں پیچھا چھوڑ جاتے ہیں ملزموں کا اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں یہ بھی لوگوں کو تھریڈ کر دیتے ہیں اور لوگ ڈر جاتے ہیں اور ان جیسے لوگوں سے ڈرنا بالکل نہیں چاہیے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے آپ لوگوں کو اگر آپ کے ساتھ انہوں نے ظلم اور زیادتی کی ہوتی ہے اور آپ کو چاہیے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں پنجاب پولیس کی مدد کریں اور یہ پنجاب پولیس کی بہت بڑی کافیش ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے اس میں ہم پنجاب پولیس کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بہت بڑی کافیش کی ہے اس میں آئی جی پنجاب ڈکر رسوان انور صاحب ہیں ڈی اے جی علی ناصر رزوی صاحب ہیں اور سی سی پیو لہور بلالزی کمیانہ صاحب ہیں اور عمران کشور صاحب جو ڈی اے جی ہیں انویسٹیگیشن کے اور جو ملک لیاکہ صاحب ہیں جو ڈی اے جی سی اے یہ ہیں جو سب کو ڈیل کرتے ہیں ایسے کاموں کو جو کام کسی کی پکڑ میں نہیں آتے خاص طور پر ان کا اپنے چینل کے وسائل سے شکریہ دا کرتے ہیں اور کمرٹس بوکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ اس سے سے ڈسیبل آدمی کے ساتھ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پولیس زیادتی کر رہی ہے یا واقعی اس کو مزید کوئی گہری سے کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے مجھے دیجئے جیزا